پانے کے لیے صرف میں ہی مقصود کیا گیا ہوں اس وجہ سے کہ مقالمہ مخاطبہ الہیہ کی قصرت کی وجہ سے وہ قصرت کسی کا نہیں ہے مقالمہ مخاطبہ قصرت نہیں نہیں یہ وجہ ہی نہیں ہے مقالمہ مخاطبہ انہوں نے کہا کہ نبی کی پسگوئی میں رکھنا پڑ جاتا وہ تو میں نے بتایا رکھنا پڑ جاتا وہ خاتم نبی نے نبی کا لفظ کسی کے لئے استعمال نہیں کیا گیا لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ نبی بنا نہیں تو بات ختم ہوگی لفظ ایک ہی دفعہ میں نے یہی میرا استعداد اگزا صاحب کے لئے مقصود ہے یہ لفظ یہی میں نے تارک صاحب کوئی کہا تھا کہ آپ کو نبی کا نام نہ مل سکتا نہ پہلے ملے نہ بعد میں ملنے یہی بات انہوں نے کی ہے ورنہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اللہ سے وحی پا کر تجدید دون کے لئے معمور ہو تو وہ نبی کا لاتا ہے لیکن مجادی طور پر لیکن نبی کا لقب اسے نہیں دیا جاتا تو نبی کا مقام اس کے پاس ہوتا ہے نبی کا لقب کے لئے ایک ہی بندہ مقصود ہے جس کو کسرت مقاربہ ایک ہی بندہ مقصود ہے اور مجددین کے بارے انہوں نے خود کہایا کہ اس عمد کا آخری مجدد مسیح مہد ہوگا اگر مرزا صاحب مسیح مہد ہے تو مجدد بھی آخری ہے اس کے بعد مجدد کوئی نہیں ہے مرزا صاحب نے کہا مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے بیلکل کہایا انہوں نے قیامت تک جاری دے گا پھر انہوں نے کہایا کہ اسی یہ مہد آخری مجدد ہوگا اس کا مطلب اگر قیامت تک جاری ہے تو آخری مجدد کا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ تجدید کا کمال ان کے اوپر ختم ہو گیا آخری مجدد کا مطلب یہ ہے جیسے نبوت کا کمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہوا تجدید کا کمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری کا مطلب کمال کدھر ہوتا ہے آخری کا مطلب کمال کہاں سے آ گیا تو پھر اگر آپ کی بات دروس ہے پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آخر تک یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جیسے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے جیسے یہ کہا ہے وہ بات کہہ دی ہے وہ تو پھر آپ کو نہیں سمجھ جاتی ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بھئی منکہ انہوں نے کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے بھئی مسیح علیہ السلام کے نظوم کے بعد ہے ہی قیامت ہے اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ آجے گی اس وقت تک جاری رہے گا انہوں نے یہی کہا رہا ہے یہ آپ کی دونوں باتیں اس میں آگئی ہیں مردد صاحب کہہ رہے ہیں خلفہ کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیح دی ہے جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے شریعت موسیٰ کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے جیسا کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری انٹ ہوں اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفہ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے اور اسی طرح سے آخری خلیفہ کا نام با لحاظہ مشابہت اور با لحاظہ مفوضہ خدمت کے مسیح موض رکھا گیا یہ مشابہت کی وجہ سے وہ آخری کہہ رہے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری تھے موسیٰ کے لیکن خلفہ کا سلسلہ قیامت تک ہے وہ قیامت تک آتے رہیں گے دونوں باتیں انہوں نے ایک ہی بات ٹیکس میں بیان کر دیں وہ آپ نے مسیح کے نزول کے بعد ہے ہی قیامت مسیح کے نزول کے بعد ہے ہی قیامت اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے آپ کا میں عقیدہ نہیں بیان کر رہا میں مرزا صاحب کی بات کر رہا تو وہی مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں ابھی تو میرے بات کی ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے جو میں نے ابھی ان کو تحریف پڑھتا جو بات یہی مرزا صاحب ثابت کر رہے ہیں آخری خلیفہ مسیح مہود ہے اس سے پہلے زہروں آتے رہیں قیامت مسیح مہود کے بعد قیامت ہے اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے آخری مجدد مسیح مہود ہے مسیح مہود کے بعد مجدد آرہا تو مسیح مہود آخری مجدد کہاں سے ہو گیا مرزا صاحب تو ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح دو سلسلہ موسی سلسلہ اسلام پر آ کر ختم ہو گیا اس طرح یہ سلسلہ ممدیہ مجھ پر آ کر ختم ہو گیا یہ مرزا صاحب کی اپنے ارواس سٹیٹمنٹ موجود ہے مجموعہ اشتہارات میں سلسلے کا اتتام کر رہے ہیں اپنے اوپر جب سلسلہ یہ اتتام ہو گیا تو مجددین جس سلسلے کا تعلق ہی سلسلے سے ہے وہ سلسلے ہی قتم ہو گیا مجدد کہاں سے آنا ہے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی اس لئے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفہ کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے اس لئے اس میں قیامت تک کی مجددین آتے رہے ہیں ملفوضات جل چار سفر مجدد مسیح معہود ہے کون تو اسی نے اپنا رہٹا شروع کر دی تو یہی میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے اس کے بعد کہا ہے کہ میں آخری مجدد ہوں آخری مجدد مسیح معہود ہے بلے پہلے ہزاروں مجدد آئے ہوں آخری مجدد مسیح معہود ہے اس کا کیا کرنا ہے آخری کا جو آخری مجدد مسیح معہود ہے اگر مرزا صاحب مسیح معہود ہے تو آخری مجدد ہے اگر مرزا صاحب کے بعد مجدد آیا تو مرزا صاحب اسیح مہود ختم کیونکہ مرزا صاحب کا یہ متفقہ اصول لکھا ہوا ہے کہ آخری مجدد جو ہونے ہیں وہ مسیح مہود ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہوا نہیں ہے یہ مقصود طور میں آخری مجدد کے لیے مسیح مہود گی اب اس پر جتنے کپڑے ڈالتے ہیں جتنی مٹی پاتے ہیں پنچر لگاتے ہیں لے پاپ ہوتی کرتے رہے ہیں کہتے ہیں مجموعہ اشتہارات کا میں والا نکال دیتا ہوں آپ کو کہ سسلہ ختم کر رہے ہیں مرزا صاحب لیکن مرزا صاحب ساتھ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اس مسیح کو مت بولو جو اس آجس کی ذریعت میں سے ہے کیونکہ اس آجس کو براہین میں مریوں کے نام سے پکارا گیا ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ تو ہوگی یہ تو ہوگی نا مرزا صاحب کی پیش گوئی اب مسلم مہود کی بھی پیش گوئی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی مرزا صاحب کی پیش گوئی یہ جو مجدد والا سلسلہ یہ ختم ہو گیا اور یہ یہ بھی سننے مرزا صاحب کیا اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھی ہیں مجموعی طور پر وہ حادیہ کامل پر ختم ہو چکے اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعہ سے دنیا پر پرطور ڈالتے رہیں گے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ کو ایک قیامہ تک رکھے گا ملفوزات جلتیم صفحہ اٹھتیس ہن فیر تجھو اور پا دے ہو تارک چوہان صاحب یہ ساری تحریریں میں نے پڑھی ہوئی ہیں مجھ سے ایک بھی چھپی نہیں ہے یہ ساری تحریروں کا تعلق آخری مجدد سے آگا ختم ہو جاتا ہے آخری مجدد کے بعد قیامت ہے ٹھیک ہے مرزا صاحب نے خود کو موسوی سلسلے سے تشبیح دی گیا جس طرح اسلام کا سلسلہ وہاں پر ختم ہو گیا محمدی صاحب آخری مجدد پر مسیح محود پر آگر ختم ہو گیا مرزا صاحب کی یہ بات کیوں نہیں مان رہے کہ موسوی سلسلہ محمد صاحب کا سلسلہ قیامت تک جاری یہ نہیں ماننا آپ نے اس میں قیامت تک مجدد آتے رہیں گے قیامت آگئی ہے وہ دونوں نے کہا آخری مجدد انہوں نے قرار دیا ہے ہاں تو آخری مجدد قرار دیا انہوں نے لکھا ہے مطابق یہ تحریر نائم صاحب کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دی ان کو پسند نہیں ہے نا وہ رٹا انہوں نے اپنے ڈالے جارہا ہے آخری مجدد تو پھر بھی اس کے بعد قیامت آخری مجدد آخری مجدد بھی آخری مجدد دنہوں نے کہا ہے اپنی مشابت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ سے مشابت کی وجہ سے آخری کہا ہے لیکن یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے قیامت ابھی آئی نہیں ہے اپنے آپ کو آخری کہا ہے تو ادھر سلسلہ ختم ہو گیا تھا نا سلسلہ ختم کیا ہے انہوں نے کہتے ہیں والا نکال دیتا ہوں مجموع اشترات کیا دونوں سلسلوں کے ختم ہونے کا اپنے اکبر خان صاحب اور تارک جانسہ اپنے پساند نی آرہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑنا پڑے گا اس میں کیا کہا جا رہا ہے پساند نہیں ہے وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں اپنے نہیں اچھے لگتے ہونی ہیں کیامت لگتے ہیں آپ وہ یہی سمجھتے تھے کیامت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یہی سمجھتے تھے آپ آپ ان کے تحریر کا جوب مانی مرضی ہے لیں لیکن انہوں نے خود یہ بات لکھی ہے کہ یہ مسیح مہود آپ ہی مجدد ہوگا پہلے کہ مجدد آتے رہیں مسیح مہود کے بعد قیامت ہے آگئی قیامت بھئی خود محضہ صاحب کی تحریر دکھاتا ہوں میں نہیں میں پوچھ لوں کہ آگئی قیامت ہے اکبر خان صاحب اکبر خان صاحب اسی لئے تو جنبا اسی لئے جنبا صاحب نے بھی کہا ہے کہ مرزا صاحب کو مسیح مہود کی سمجھ نہیں آئی مسیح مہود میں ہوں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جنبا صاحب مجدد آگیا لیکن قیامت نہیں آئی لیکن وہ مسیح مہود مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بھی دھکا ہے نا بھائی جانے کے میرے بات بھی آئیں کہ قیامت تک آئیں گے کیونکہ شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یہ سلسلہ دائمی ہے وہ آئیں گے لیکن وہ مسیح مہود اور نبی نہیں ہوں گے یار اس مسیح کو مات بولو جو اس آجز کی ضروریت میں سے ہے کتنے والے تھے جو مسلم مہود ہے مسلم کسے کہتے ہیں بھائی جانا مسلم کسے کہتے ہیں عبداللہ بات تو سننا یار سمجھے بات پوری کو ڈریس کر کے چلو بھئی آنے کی بات انہوں نے اپنے سے پہلوں کی کی ہے مسیح مہود آخری مجدد ہے ٹھیک ہے اگر قیامت تک آنے ہے تو مسیح مہود آخر میں آئے گا پھر بھی مسیح مہود نہیں ہے مسیح مہود نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو آخری مجدد ہے دونی دا پڑھا سنا دونی دا ایک دونی دونی دو دونی چار پچ گئی کٹھوی ڈل گئی دال اگر سراؤں ایسنا کافی ہے دال چھوکا وڑا تڑکا لاؤ دال چھوکا تو تڑکا لاؤ دال چھوکا تو تڑکا لاؤ یہ متضاد تریریں میرزا صاحب کی ہیں کہ آخری مجدد انہیں آپ مرزا صاحب کو آخری مجدد نہیں مانتا تو مسیح مہود بھی نہیں ہے آپ کو مرزا صاحب نے آپ کو مرزا الخلقہ بھی کہا ہے یعنی کہ ایسا خلیفہ جو سب سے آخری مجدد ہے خاتم الخلقہ بھی کہا ہے خاتم الولیاء بھی کہا ہے بالکل اور وہاں پر وہ یہی مثال دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جس طرح وہ حضرت موسوی سلسلے کے خاتم الخلقہ تھے یعنی کہ ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا تھا اسی طرح اس سلسلے میں مرزا صاحب جائے ہوں وہ خاتم الخلقہ ہے خلقہ کی تو وہ یہ سلسلہ بند کر رہے ہیں رہید بھائی مرزا صاحب نے کوئی پچاس ٹرم میں پچاس اسطلحات میں خود کو آخری دایا ہے اور خود پر جس سلسلے محمدیہ ختم کر دیا ہے ہاں جی وہ تو دو ٹوک باتیں انہوں نے کی ہے نا کہ آخری مرسل میں دو ٹوک موقف ہے مرزا صاحب کمال کر گئے ہیں خاتم الولاد کا ہے اپنے آپ کو دو پارڈیوں کو لڑوا کر خود دیکھ رہے ہیں اور نائی موان اور تار اور جے کدھر گیا ہے وہ یار چلے گئے ہیں دونوں وہ تارکت چوان صاحب کو دیکھیں نا آپ آپ اس میں دونوں بیعث کر رہے ہیں وہ ان کی دونوں ترین ہیں دونوں میں تضار ہے ایک کچھ لگے ہیں ایک جگہ کچھ اور لگے ہیں یہ ان کی ترینوں میں تو ہے تضار ایک جگہ کچھ لگے ہیں آگے بھول جاتے ہیں میں نے پچھلی کتاب میں کیا لکھا تھا وہ کیا نہیں لکھا جاتا وہ آگے تو بھی کچھ اور بات لکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں نا آپ کیسے ذات ہے اور کیسے نظر آ رہے ہیں نائی موان صاحب کچھ اور پیش کر رہے ہیں اور تارکت چوان دونوں ہی مرزا غلام قادیانی کی تحریریں پیش کر رہے ہیں دونوں میں تضار ہے اس میں ایک صورت ہے یہ تضار جا رہا ہے یہ کسی سٹیشن پر لگنے نہیں دے رہا اس میں ربط پر پیدا کرنے کا نہیں بھئی ایک طریقہ ربط پیدا کرنے کا کہ غیر حقیقی غیر حقیقی ذلی بروزی خلیفہ آئیں گے غیر حقیقی ذلی بروزی مجدد آئیں گے نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا نا یہ بھی راستہ بانکار کی جیب میں لگتا ہے جب جسرائی منتطاع ہو گیا تو بہت کسی بہت کی رہنی ہے بلکل بلکل انہوں نے مرزا غلام قادیانی یہ بھی تو لکھائی کہ ایک دل سے دو متضاد باتیں نہیں نکل سکتے تو جہاں دو چھوڑ کے پتہ نہیں بارہ تیرہ نکلتی ہے میں فائل شیئر کرتا ہوں اس کی آخری کی مرزا صاحب کی آخری کی پڑھئے گا آپ لوگ مرزا صاحب نے کہاں کا خود کو کیا کہاں آخری کا ہے چھے سات جگہیں چھے سات جگہیں جہاں کا ہے نہیں جی کھو مز کم پچاس سے زیادہ سکین میلے نکالے ہیں اس پر بہت زیادہ ہیں چھے سات جگہ نہیں پچاس سے زیادہ سکین میں نے نکالے ہیں ابھی بھی میرا اندازہ کے کہیں سکین میں چھوڑ گیا ہوں مجھول باتوں کو میں چھوڑ گیا ہوں جو واضح باتیں وہ میں نے نکالی ہیں جو واضح ہیں کم کم وہ بھی کافی تعداد میں ہیں انہوں نے کئی جگہ لکھا ہے میں آخری ہوں آخری ہوں آخری ہوں تمام مرضی کہتے ہیں کہ وہ ہی جاری ہے وہ تو میرا صاحب کا پہلا عقیدہ تھا نا خود کو نبی کہنے کے پہلے انیس سو ایک پہلے کی تحریریں ہیں نا وہ تو بشیر الدین محمود صاحب کے مطابق وہ منسوخ ہے مسئلہ ہے نبوت میں یہ کہتے ہیں قرآن پاک کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو اس عقیدہ ان کا کوئی دو سو پرسنٹ کہتے ہیں کہ ناصر کو منسوخ کا عقیدہ جو ہے وہ غلط عقید ہے نہیں وہ تو قرآن کے بارے نا وہ یہ لائی ہے نا یہ میزہ سب کے قوال کے بارے ہیں دیکھیں میں آپ کو ان کی تعویل کر کے بتا رہا ہوں اب کہتے ہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے نبی کی باتیں ناصر کو منسوخ ہوتی ہیں یہ اس کو نبی پانتے ہیں اچھا اس کی بڑی مازے کی تعویل ہے ان میں سے کسی کے علم میں نہیں ہے کبھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو یہ جو آخری مجدد والی ہے نا اس کی تعویل ہے بڑی مازے کی تعویل ہے کس کا مائک اپن ہے میرا میرا اچھا اچھا اب بکر کال کا کہہ رہا ہے یار اس کی کال موڈیٹر کو یاد اٹھا لے کال خالد صاحب نائی موڈن بھائی کال خالد صاحب ایک اینہ در مربی نال گال لگے سے کرن اور وہ سرٹی فائی مربی ہے کہ وہ لو پر لو مربی نہیں وہ نہیں ہے انہیں چالیس سال مربی رہا ہے وہ انڈے ٹیر ہوئے ہیں خالد صاحب نے کہندہ ہے کہ جس وقت انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑی ہے تو انہیں نبوزو کس طرح کیتا سی آج انہیں سنجھا کرنے بس سے باتروم کنے چاہی دیں انہیں ایڈے بھائی میں مربی ہو کے جنت بچ میں نہایا تو بند ہے پاک نے اچھا نہیں بھائی یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں نا یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ عمر ہے کہ آہری مجدد یہاں پہ ابھی آہری بھی آگیا آہری مجدد اس امت کا مسیح مہود ہے جو آہری زمانے میں ظاہر ہوگا یعنی مجدد بھی آہری آگیا اور زمانہ بھی آہری آگیا اور کسی کو پھر لاسٹ میں جا کے یہ وضاحت کرتے ہیں پھر یہ زمانہ جس پر تیرہ سو برس اور گزر گیا اس کے آہری زمانہ ہونے میں کس مقلام ہو سکتا ہے اتفاق ہے کہ چودری صدی وہ آہری زمانہ ہے جس میں مجدد مہود ظاہر ہوگا کاری ختم کر دیتی ہے مرزا صاحب نے اور اس کے بعد حوالے بھی بڑے سارے دیئے یہ صدیق حسنحان کا وہ حجل قرامہ کا اور فلانہ 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 جی انہوں نے بھی یہ بات تھی ہوئی ہے کہ چودری صدی جو ہے وہ آہری صدی ہے وہ آہری مسیح غاہر ہوگا سارے انہوں نے وہ جھوڑ کو لولا جنہوں میں سارے لپیٹ کے ڈالے ہوگئے ہیں صدیق حسنحان پہ بھی فلانے فلانے پہ بھی بڑا کچھ بول مجدد کے لکھا ہے مرزا صاحب نے یہ ویسے تو نہیں لکھ گیا نا آخری مجدد کو مجدد بھی آ رہی ہے کیا ہوگا ہے چوہان صاحب اکبر صاحب کدھر چلے گئے تھے نہیں ہے نا آخری مجدد کہاں سے لے اب مرزا مجدد اب دو اور رستے ہیں کہ جنبا صاحب کو مجدد کہے تو مرزا صاحب مسیح مہود نہیں رہتے مرزا صاحب کو مسیح مہود کہے تو جنبا صاحب مسیح مجدد نہیں بنتے یہ مشکل ہو گئی انکرمیت ہوگی اس لیے تو جنبا تھوڑا تھوڑا بچھ کر لو تھوڑی ایڈیسمنٹ کر لو تھوڑی بہت مرزا صاحب مسیح مرزا صاحب مسیح مرزا صاحب مسیح مرزا صاحب کہتے ہیں اور دوسری دلیل زمانہ کے آخری ہونے پر یہ ہے کہ قرآن شریف کی سورہ اثر سے ملوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہزار سشم پر واقع ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پدائے سے یہ چھٹا ہزار جاتا ہے اور ایسا ہی احادیثیں صحیحہ سے ثابت ہے کہ آدم سے لے کر آہیر تک دنیا کے عمر سات ہزار سال ہے لہٰذا آخری ہزار سشم وہ آخری حصہ ہے اس دنیا کا جس سے یہ ایک جسمانی اور روحانی تکمیل وابستہ ہے یعنی یہ جو سات ہزار سال دنیا کی عمر بتائی ہے یہ اس کا آخری ہزار سال جا رہے تو یہ آخری صدی ہے آخری زمانہ ہے اس کے بعد ہتم آرشہ ہے مرزا صاحب نے اس کے لیے یہ آخری مجدد بھی کہا خود کو آلف سال کا مجدد بھی کہا ہے مرزا صاحب نے اس کا مجدد بھی کہا ہے اس سے اچھا نہیں بھائی مرزا صاحب سے گئے نہیں بھائی ایسی ہے موسیقی مرزا صاحب نے اپنے اپنے قیامت قرار دیتا ہے نہیں بلکل ہے گل حقیقت ہے کہ مرزا صاحب کہندے نے بلا شبہ احادیث اور قرآن شریف کی رو سے یہ آخری زمانہ ہے پھر آخری ہزار ہونے میں کیا شک رہا اور آخری ہزار کے سر پر مسیح مہود کا آنا ضروری ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کی گھڑی کا کسی کو علم نہیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی وجہ سے بھی علم نہیں اگر یہی بات ہے تو پھر آثار قیامت جو قرآن شریف اور احادیث صحیح میں کہے گے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے ذریعے سے بھی قرب قیامت کا ایک علم حاصل ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں زمین پر بکسرت نہر جاری ہوں گی کتابیں بہت شایع ہوں گی جن میں احبار بھی شامل ہیں اور اونٹ بکار ہو جائیں گے سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئی اور اونٹوں کے جگہ ریل کے ذریعے تجارہ شروع ہوگی سو ہم نے سمجھ لیا کہ قیامت قریب ہے اور خود مدت ہوئی کہ خدا نے آیت جو اڑیوی نہیں ہوئی کہ یہ پڑی نہیں جاری چلو جڑیوی اور دوسری آیتوں میں قرب قیامت کی ہمیں خبر دے رکھی ہے سو شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کا وقوع ہر ایک پہلو سے پشیدہ ہے بلکہ تمام نبی آخری زمانہ کی علامت لکھتے آئے ہیں اور انجیل میں بھی لکھی ہیں فس مطلب یہ ہے کہ اس حاضر گڑی کی کسی کو حبر نہیں خدا قادر ہے کہ حضار سال گزرنے کے بعد چند سمیناں اور بھی زیادہ کر دے اب یہ مرزا صاحب یہاں تو خود کو قیامت بھی نشانی بتا رہے ہیں مرزا صاحب کے بعد اب قیامت آنی ہے اور کچھ نہیں آنا میرا ایک سوال ہے اگر کوئی جواب مل جائے گا دفت ہو دنیا تھے ہوتی انہیں لوگ اب نارمل گزرے دے وڈے وڈے بندے کوئی ہندوان چھوئی نے اپنا آج جوی جڑے نے کوئی سرداران چھوئی نے مرزا صاحب بھی چارے پاغل ہوں اور پاغل پندے چھوئی گلہ کر گئے نے تو جاہر لوگ انہوں ماندے پہنے تھے سانو ماف کرتے نا چیزیں انہوں ایجے پاغل سمجھ دیا ہے یہاں کی کیا آلے نارمل آدمی تھی یہاں گلہ کر رہی نہیں ساکتا کہ میں قیامت آن میں نبی آن میں ذل آن میں برود آن میں مریم آن میں پراغنٹ ہو گیا آن میں مینسز آ رہے نے میں اے مطلب نارمل بندہ دے گلہ نہیں کر دا کی خیال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہے دوسریں کوئی ہوش مند بندہ کیسے دا ہے کہ میں پراغنٹ ہو گیا راب نے مینوں کرتا ہے کوئی کیڑا بندہ ہوش مند جڑا اللہ اللہ جڑا دین نو سمجھ دا ہوئے وہ یا گالک کرے گا میں نے دس ہو جڑا دوسرے کوئی پینڈ دا جہل جہا بھی بندہ پھاڑ لاؤنا راکھتے ہیں میں نے مینوں لفظ بولنا ہی دا پینڈ دا مطلب چلو کہ بندہ نپڑ جہل جہا بھی بندہ پھاڑ لاؤنا تو وہ بھی نہیں کہہ گا یہ میں پراغنٹ ہو گیا میں اجیب ہی وہ بندہ گزریا ہے تے میرا دے خیال ہے وہ بچارہ اب نارمل آدمی سی تو بس جو دے ذہن چاہدہ سی ساڑے ویک مطلب علاقے دے بیچنا ہو حاجی لال ہو دا نا سی دے بنو یا دے پٹو صاحب دا جلسہ سی کتر دے بیچے ستر جل ایکشن دو پہلے تو او آگے آتھے دے وہ کہن دا کل دنیا دا مالک میں ہاں آجی لال ان برچی سی نائی سی ہو تو انہیں اتھے نارے لانے شروع کر دے لیکن سارے لوگاں انہوں پتا سی بچارہ اپنے آرملے انہوں کسی نے ماریا نہیں تے آج دے دور شدہ دے پامیوں دا وہ دے پیس کر دنے علاقے دے پورا جلوس سی پیپس پارٹی دا اور پٹو بڑا برس رکتے دار فی مددہ طاقتور سی سواری برس رکتے داری طاقتور آدمی سی تے بڑا بڑا جلسہ سی تے ہوتے انہیں نارے لاتے کہ کل دنیا دا کل کائنات دا مالک میں ہاں منو آج بھی یاد ہے میں وہاں مطلب چھوٹا سا ہے لیکن منو ریمیمبر آئی ریمیمبر تے ہو سکتا ہے بچارہ اے بھی پاگل ہی ہوئے مطلب بیدی ہمیں حرکت ہے یہ ہون جہی ہون تو انہوں سارے نے سیریس لتا ہے آجا اچھا میرا حیال ہے کہ ان براد پادکار کے چلیے ملک ایسر صاحبہ مینو لگ جائے ٹیام ہوئے آتے ہیں انہوں نے پچھے پچھے چلیے شکاہ آردے